بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے کارڈک سائیکل کارڈک سائیکل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دپا ہرٹ بیٹ کرتے ہیں تو اس کی جتنا ڈیوریشن ہوتے ہیں اسی ڈیوریشن کے اندر ہرٹ میں کیا کیا چینجز ہوتے ہیں کیا کیا ڈیوریشن ہوتے ہیں تو اس ڈیوریشن کو ہم ایک سرکل کے فارم میں ڈینوڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک کے بعد دیگر جو ہے وہ ہوتے ہیں اور یہ سائیک بیٹ جو ہے ایک بیٹ میں جتنا ڈیوریشن ہوتے ہیں وہ نیکس بیٹ میں بھی ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم اس کو کارڈک سائیکل کہتے ہیں اگر ہم ڈیوریشن کی طرف دیکھ لیں تو سیکنس اپ کارڈیوریشن ڈیوریشن سٹیکنگ پلیس ایک ہرٹ بیٹ کی ایک ہرٹ بیٹ میں جو ڈیوریشن ہوتے ہیں جو ڈیوریشن ہوتے ہیں بہت ایٹریا اور وینٹریکل میں تو وہ ڈیوریشن کو ہم کہتے ہیں کارڈک سائیکل اور یہ جو ڈیوریشن ہے یہ کوڈینیٹڈ ہوگا ایک دوسری کے ساتھ یہ لینک ہوگا کیونکہ اگر یہ لینک نہیں ہوتی تو اس میں پھر ایبیرنٹ ریدم آ جاتے ہیں پار ایک زمپل اگر ہم ایوینٹ اس طرح ہوں گی کی پار ایک زمپل اگر ہم کہتے کی اگر وینٹریکل ایٹریا جو ہے وہ فیل اپ بلڈ ہو جاتے ہیں تو وہ بلڈ پھر وہ پاس کرتے ہیں انٹو دا وینٹریکل اور پھر وینٹریکل جب فیل ہوتے ہیں تو وہ سسٹیمک سرکولیشن میں چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ایک چیمبر زب دا ہرٹ جو ہے اس میں بلڈ نہیں آتی تو نیکس ایوینٹ نہیں ہوگا تو اسی بیس پہ ہم اس کو کوڈینیٹڈ ایوینٹس کہتے ہیں اب جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہرٹ ایک سنگل بیٹ کی دوران دو ایوینٹس ہوتے ہیں ایک تو ہرٹ کنٹریکٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سسٹول اور دوسرا ہرٹ ریلیکس ہوتے ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی سٹول تو ایٹریا بی سسٹول کریں گی وینٹریکل بی سسٹول کریں گے سسٹول کی دوران ہرٹ جو ہے وہ کنٹریکٹ ہوگا تو جب ہرٹ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں سکویز ہو جاتے ہیں تو اس میں جتنا بلڈ ہوں گی وہ باڈی کی طرف پوش ہوں گی یعنی ہرٹ سے آؤٹ سائیڈ جو ہے وہ پوش ہوں گے اگر وینٹریکلز ہیں اگر ایٹریا ہے تو اس سے بلڈ نیچے وینٹریکلز میں آئیں گے تو جیسی آپ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں چاہے وہ ایٹریا ہو یا وینٹریکل ہو پھر وہ ریلیکسیشن کی طرف جائیں گے تو ریلیکسیشن میں وہ کیا ہوں گی فیلنگ اپ ڈا بلڈ ہوں گی اگر ایٹریا اپر پورشن اپ ڈا ہرٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کنٹریکٹ ہو گئی تو اس میں جتنا بلڈ ہے وہ وینٹریکلز کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے پھر ایٹریا جو ہے وہ ریلیکسیشن فیز میں چلے جائیں گے یعنی وہ خالی ہو چکے ہیں ابھی بلڈ سے تو ابھی دوبارہ بلڈ اس میں آئیں گے اس میں اکمولیٹ ہوں گے پھر وینٹریکل چونکہ آلرڈی فیل ہو چکے ہیں دیورنگ دے ایٹرین کنٹریکشن تو اب وینٹریکلز کے باری ہے کہ وہ کنٹریکٹ ہو جائیں اور بلڈ کو باڈی کی طرف پوش کریں تو جیسے وہ بلڈ پوش کرتے ہیں تو دوسری طرف ایٹریا جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں ابھی اب وینٹریکل خالی ہے تو تو وینٹریکل سے آگین یہ بلڈ آئیں گے انٹو دا ایٹریا سے بلڈ آئیں گے انٹو دا وینٹریکل سو یہ جو پروسس ہے یہ کانٹینیوز لی جاری رہے گا جیسے ہرڈ ڈڑکتا ہے تو یہ پروسس اس میں جاری رہیں گے اب کارڈک سائیکل کو ہم نے دو ایوینٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک ایٹریل ایوینٹس ہے دوسرا وینٹریکولر ایوینٹس ہے اگر ہرڈ ہماری پاس نارمل ایوریج ریدم کے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہے یعنی 72 بیٹس پر منٹ کے ساب سے وہ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ایک کارڈک سائیکل کی ڈیوریشن آپ کے ساتھ ہوں گی پوائنٹ ایٹ سیکنڈ کس طرح پوائنٹ ایٹ سیکنڈ ہوگی کیونکہ ہماری پاس ایک ہی منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتا ہے اور ایک ہی منٹ میں وہ سیونٹی ٹو ٹائم بیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو سکسٹی کو سیونٹی ٹو پر ڈیوائٹ کریں گے تو اس سے آئیں گے پوائنٹ ایٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اب پار ایکزمپل اگر آپ کے ساتھ ہرڈ ہائی ریٹ کے ساتھ ڈڑکتے ہیں نائنٹی سیکس کے ساتھ سپوز بھو میں لیتا ہو تو شیسٹی ڈیوائیڈ بائنٹی سیکس ،rolle 2019 ڈیوائیڈ بائنٹ ایٹ سیکس ہوتا Khan آئے گے ہمارے پاس اس سے کم آئیں گے ٹھیک ہے تقریباً یہ آئیں گے پوائنٹ سیکس سمتنگ ٹھیک ہو گیا تو آپ کے ساتھ ہر ٹریڈ کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم آ جائیں گے لیکن اگر نارمل سیونٹی ٹو کی ساتھ وہ بیٹ کرتا ہے تو پھر وہ پوائنٹ ایٹ آئیں گے اچھا تو ایٹریل ایوینٹس کی طرف آتے ہیں تو ایٹریل میں جس طرح میں بتا دیا کہ اس میں سیسٹول بھی ہوگا ڈائسٹول بھی ہوگا سیم ایندہ ونٹریکل تو سیسٹولک ٹائم اس میں کم ہے that is 0.1 سیکنڈ اور ڈائسٹولک ٹائم جو ہے اس میں زیادہ ہے 0.8 سیکنڈ 0.7 سیکنڈ تو ان دونوں کو اگر آپ پلس کر لیں تو آپ کے ساتھ کیا آئیں گے 0.8 سیکنڈ آ جائیں گے اسی طرح ونٹریکولر ایوینٹس میں بھی سیسٹول اور ڈائسٹول تو اس کا سیسٹول ٹائم 0.3 سیکنڈ اور ڈائسٹولک ٹائم 0.5 سیکنڈ دونوں کو پلس کر لیں تو 0.8 سیکنڈ آ جائیں گے اب ایٹریل ایوینٹس جو ہے یہ پردر بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ونٹریکولر ایوینٹس بھی ونٹریکولر سیسٹول کے طرح آتے ہیں کہ ونٹریکولر سیسٹول جو ہے یہ پردر دو پیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو میں کیونکہ اس کا نارمل ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ 0.3 سیکنڈ یا 0.27 سیکنڈ کے برابر تھے اسی طرح ڈائسٹول جو ہے وہ 0.53 سیکنڈ کے برابر تھے تو اسی 0.2 سیکنڈ میں آپ کے ساتھ جو 0.05 سیکنڈ کا ٹائم ہے that is called آئیسومیٹریک کانٹریکشن یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ آئیسومیٹریک کانٹریکشن کیا ہوتے ہیں اور 0.22 سیکنڈ یہ ایجیکشن پیرڈ ہوتا ہے اسی طرح ونٹریکولر ڈائسٹول کو پردر 5 پیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے پروٹو ڈائسٹول آئیسومیٹریک ریکسیشن ریپیٹ فیلنگ ایک ہوتا ہے سیکنڈ سیکنڈ پیشنڈ اندر seven events ہوتے ہیں دو اس میں systolic events ہیں اور پانچ اس میں diastolic events ہیں اب آتے ہیں toward the اس کی description کے حوالے سے atria کی description تو atria میں پہلا ہوتا ہے systole اسی systole کو ہم pre systole بھی کہتے ہیں اب ہمارے پاس اس systole کی دوران یعنی atrial contraction کی دوران only 10% of the blood جو ہے وہ ventricles کے طرح آتے ہیں تو یہاں پر question بنتا ہے کہ یہ باقی 90% کب ہوتا ہے تو 90% جو ہے وہ spontaneously ہوتا ہے ٹھیک ہے 90% of blood جو ہے وہ spontaneous آتے ہیں into the ventricle without any contraction only 10% جو ہے وہ during atrial contraction ventricles کی طرف آتے ہیں اب for example اگر کسی کا atria fail ہو جاتا ہے تو اس کی body پر کوئی normal activity پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ 90% تو spontaneous آتے ہیں without the action of the atria only 10% اس میں کم ہی آئیں گے تو یہ 10% اس کی body کی اثر پڑیں گے وہ exercise کی دوران جو ہے وہ اسے shortness ابریت ہوگی وہ exercise صحیح طرح سی نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ 10% اس میں کمی آگئی ہے لیکن اگر اس کا atria normal ہے تو 100% جائیں گے اگر atria abnormal ہے تو 90% پھر بھی جاتے ہیں اب اس کی دوران atrial systole کی دوران کس طرح یہ blood atria سے ventricles کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو atrial systole کی دوران یہ ہوتا ہے کہ intra atrial pressure جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں blood موجود ہے اور اسی blood کی وجہ سے اس کا pressure high ہو چکا ہے تو high pressure کی وجہ سے جو atria اور ventricles کی درمیان valves ہوتی ہے right side پہ tricuspid valve ہے left side پہ bicuspid valve ہے تو due to the high pressure وہ نیچی کی طرف open ہوتا ہے تو جیسے وہ open ہو جاتا ہے وہ blood نیچی کی طرف آتے ہیں کہا پر and to the ventricles جیسے ventric atria systole ہو جاتے ہیں پورا blood جو ہے وہ نیچی کی طرف آتے ہیں 10% by the atrial contraction 90% spontaneous اب atria آپ کے ساتھ خالی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ خالی atria کو پور کرنے کے لیے body اسے blood آئیں گے تو superior wena کے وان تو inferior wena کے وان اور وہ جو uh 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 atria کی muscle contract ہو چکی ہے وہ اب filling up blood کیوں جیسی relaxation کی طرف آئیں جائیں گے یعنی وہ expand ہو جائے ہو جائے گی اور اسی دوران simultaneously جب atrial desta dr start ہو جاتے ہیں تو ventricle chon ki fill ہو چکے ہیں already تو وہ کنٹریکٹ ہوگا اب ایٹریل ڈائسٹول کے آمنی پیرٹ ٹائم پڑھاتا کہ وہ بہت زیادہ ہے 0.69 سیکنڈ ہے اب یہ لانگ کیوں ہے اتنا زیادہ کیوں ہے کیونکہ اسی دوران جو ڈی اکسیجینیٹڈ بلڈ ہے وہ رائٹ ایٹریم کی طرف آتے ہیں پرام دا باڈی آور اکسیجینیٹڈ بلڈ پلمونری آرٹری کی طرف لنگ سے آتے ہیں انٹو دا لیپٹ وینٹریکل لیپٹ ایٹریم اب دونوں بلڈ جو ہے چاہے وہ لنگ سے آتے ہیں اکسیجینیٹڈ یا وہ باڈی سے آتے ہیں دی اکسیجینیٹڈ دونوں وینز کی طرف آتے ہیں اور وینز میں ہمارے پاس جو پریشر ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے لو پریشر ٹھیک ہے تو لو پریشر کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں تو اس لئے ڈیوریشن آب دا ریل ایکسیشن پیریڈ یا ڈائسٹول پیریڈ آب دے ایٹریہ وہ پرولانگ ہے اس میں جو پس پوائنٹ 3 سکڑ ہے اسی دوران وینٹریکل کی سکڑ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ آہ کونسائٹ کرتے ہیں لیکن جو اس کا لیٹر پورٹ ہے وہ وینٹریکولر ڈائسٹول کے ساتھ کونسائٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایٹریل ڈائسٹول میں جو پہلا پوائنٹ 3 سکڑ ہے اسی کی دوران وینٹریکل کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا جو باقی پوائنٹ 4 سکڑ رہ جاتے ہیں اسی دوران وینٹریکل ریلیکس ہوتے ہیں یہ کونسائٹ کر دے ہیں یہاں پر آپ لوگ ڈائیگرامیٹی کے لیے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایٹریل ڈائسٹول جس کا ٹائم ڈ1 سکڑ ہے یہاں تک اس میں ایٹریل ڈائسٹول ہو جاتے ہیں پھر ایٹریل ڈائسٹول پیریڈ میں چل جاتے ہیں جو ڈائسٹول کی پوائنٹ 7 سکڑ رہ جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی جو فرسٹ پوائنٹ 3 سکڑ ہے یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ پوائنٹ 3 سکڑ میں وینٹریکل ڈائسٹول ہوتے ہیں اور سیم اسی کنڈیشن میں جو ایٹریل ہے وہ ڈائسٹول بھی ہو رہے ہیں اور باقی جو فور سکڑ رہ جاتے ہیں 1 2 3 4 اس میں آپ دیکھ لیں وینٹریکلر جو ہے وہ ڈائسٹول ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ایٹریل بھی ڈائسٹول ہو رہے ہیں تو یہ اس طرح ایک دوسری کے ساتھ کونسائٹ کرتے ہیں اب آتے ہیں وینٹریکلر فیز وینٹریکلر میں جو فیلا فیز تھا ہمارے پاس وہ آئیسومیٹریک کنٹریکشن تھا آئیسومیٹریک کنٹریکشن میں کیا ہوتا ہے اس کو آئیسومیٹریک کنٹریکشن بھی کہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب جیسی ایٹریل سے سٹول کر جاتے ہیں یعنی ایٹریل کنٹریک ہوتے ہیں اب آئیسومیٹریکلر وال اوپن ہو کی بلڈ نیچے جو آپ کے پاس وینٹریکلز ہیں اس میں آ جاتے ہیں سپوز یہ اس طرح ہے یہ سپوز ہمارے پاس ہارٹ کے پور چیمبر ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ ایٹریل لیفٹ ایٹریل رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل ٹھیک ہو گیا اس کے درمیان یہ ویلپز ہوتے ہیں اور رائٹ وینٹریکل سے بھی دو ویلپز ہیں جو کی ڈیاکسیجنیریٹ بلڈ کو لنگس کے طرف جائیں گی لے کے جائیں گی اور لیفٹ وینٹریکل میں بھی ویلپز ہیں ایورٹک ویلپ جو کی سسٹیمک سرکولیشن میں بلڈ کو لے کے جاتے ہیں اب جیسی ہی بلڈ ایٹریل سے آ جاتے ہیں through opening of this valve and to the ventricles ٹھیک ہے ایٹریل سسٹول ختم ہوا وینٹریکل میں بلڈ آ گئے تو یہ والپز آپ کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ والپ already بند ہو چکے بند ہیں تو آپ وینٹریکلز کے اندر بلڈ موجود ہیں لیکن دونوں طرف سے وینٹریکلز بند ہیں ٹھیک ہو گیا نہ بلڈ اس کی طرف آتے ہیں ابھی اور نہ اس سے بلڈ جاتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں آئیسو والیومیٹریک ٹھیک ہے اب اس میں کس طرح ہوگی کیونکہ یہ بلڈ اس میں موجود ہے تو اس بلڈ کی وجہ سے پریشر ہوتا ہے تو یہ پریشر کیا کرتے ہیں اس وینٹریکلز کی والز کو کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں جس کے وجہ سے وہ سٹریچ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس سٹریچنگ کی وجہ سے یہ وینٹریکلز جو ہے پہلے ایلاسٹک پورس کے وجہ سے پہلے وہ سٹریچ ہو جاتا ہے اور پھر واپس ریکائل فورس کے وجہ سے وہ واپس نارمل پوزیشن پہ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مسل فائبر کا لیندھ ہے وہ شاٹن ہو جاتے ہیں باقی اس میں نہ والیوم لاؤس ہوتا ہے نہ والیوم گین ہوتا ہے تو اسی بحث پہ ہم اس کو آئیسو والیومیٹرک یا آئیسو میٹرک کانٹریکشن کہتے ہیں کہ ان کی کلوز کیوٹیز ہیں جو چیمبرز ہیں وہ دونوں طرف سے بند ہیں والیوم بھی سیم ہے لیکن پریشر کی وجہ سے اس میں کانٹریکشن ہو گیا اچھا تو یہاں پر ڈسکریپشن دیا گیا ہے ہم نے بتا دیا کہ ایٹریل سسٹول ہو جاتے ہیں پھر ایٹریل سسٹول کے بعد جیسے بلڈ نیچے کی طرف آتے ہیں تو وال بند ہو جاتے ہیں ایوی وال ٹریکسپیڈ 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 وال کی بند ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ اب چون کی آئیسو میٹرک کانٹریکشن بلڈ آلریڈ موجود ہے اس کا اپنا پریشر ہے آئیسو میٹرک کانٹریکشن بھی ہو گیا تو اس کا اپنا پریشر ہے تو دونوں پریشر کو اگر ہم سم کر لیں تو یہ بڑا پریشر بن جائے گی تو اسی بڑی پریشر کی وجہ سے جو ایوٹک وال ہے اور پلمونری آرٹری میں جو وال ہے جس کو ہم سی میلیونر وال کا نام دیا تھا وہ اسی ہائی پریشر کی وجہ سے اوپن ہو جاتے ہیں اور بلڈ پرام دا رائیٹ اور لیفت وینٹریکل گوز انٹو دی ویسن رائیٹ وینٹریکل سے بلڈ جاتی ہے انٹو دا پلمونری آرٹری اور لیفت وینٹریکل سے بلڈ جاتی ہے انٹو دا پلمونر اوارٹ سسٹمیک اوٹا تو اسی پیرد کو ہم کہتے ہیں ejection پیرد یعنی وہ پیرد جس میں دونوں بنٹریکل سے بلڈ جاتی ہے آرٹریشل سسٹم میں رائیٹ وینٹریکل سے پلمونری آرٹریز میں جاتی ہے دیاکسیجنیٹیڈ بلڈ اور لیفت وینٹریکل سے اوکسیجنیٹیڈ بلڈ جاتی ہے انٹو دی سسٹیمک ایورٹا ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم اس کو ایجیکشن پیرٹ کہتے ہیں اب اس ایجیکشن پیرٹ کو دو حصوں میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے ایک کو کہتے ہیں ریپیڈ ایجیکشن اور دوسرا ہے سلو ایجیکشن ریپیڈ ایجیکشن جو پہلا فیز جیسے ہی ایورٹک اور پلمونری وال اوپن ہو جاتے ہیں اور بلڈ رش کر جاتے ہیں سسٹیمک ایورٹا اور پلمونری آرٹری تو اس کو ہم کہتے ہیں ریپیڈ ایجیکشن پیرٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ٹائم ہوتے ہیں جو باقی پوائنٹ ون پور سکر رہ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس سلو لی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سلو ایجیکشن پیرٹ کہتے ہیں اب جیسی ہی ایجیکشن پیرٹ ہو جاتے ہے تو ونٹریکل سے بلڈ جاتے ہیں انٹو دے آرٹریل سسٹم پلمونری اور سسٹیمک ایورٹا لیکن پورا بلڈ نہیں جاتے اس میں کچھ بلڈ ونٹریکل میں پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں اور وہ جو بلڈ ونٹریکل میں باقی رہ جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انس سسٹولک والیوم ٹھیک ہے اس کا نارمل جو ویلیو ہے دیٹ ایس دا سکسٹیٹو ایٹ ای میل یعنی جب ونٹریکل کنٹریک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو بلڈ کچھ بلڈ جو ہے وہ پمپ ہو جاتے ہیں انٹو دے آرٹریل سسٹیمک ایورٹا اور کچھ بلڈ رہ جاتے ہیں تو جو بلڈ رہ جاتے ہیں اس کو ہم انس سسٹولک والیوم کہتے ہیں اور جو بلڈ پوش کر جاتے ہیں جو ونٹریکل ایجکٹ کر جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹروک والیوم اور سٹوک والیوم ہمارے پاس کتنا ہے سکسٹیٹو ایٹی ای میل ہے اب یہاں پر ایک اور ٹرمز یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجیکشن فریکشن تو ایجیکشن فریکشن ہم کہتے ہیں کہ جب ونٹریکل کے اندر بلڈ آ جاتے ہیں ٹوٹل بلڈ آ جاتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ای میل بلڈ جو ہے وہ ونٹریکل میں موجود ہیں یعنی ونٹریکل جیسے ہی فیل ہو گیا ویڈ ڈیورنگ ریلیکسیشن تو اس میں اتنا بلڈ آ گیا تو اسی ٹوٹل بلڈ کو ہم کہتے ہیں انڈ ڈائیسٹولک والیوم اب اسی ٹوٹل بلڈ میں سے میں کہتا ہوں کہ سیونٹی ای میل جو ہے وہ ایجیکٹ ہو گیا تو اسی کو پھر میں کہوں گا کہ یہ سٹوک والیوم ہے تو ہمارے پاس باقی کتنا رہ گیا ترٹی ای میل تو یہ ترٹی ای میل ہمارے پاس کیا ہے انسیسٹولک والیوم ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ تین ٹرمینالوجس کلیر ہو گئی انڈائیسٹولک انسیسٹولک اور سٹوک والیوم اب ایجیکشن فریکشن کیا ہے pexion فریکشن یہ ہے کہ ہنڈریڈ ای میل جو بلڈ اس مینڈریکل میں موجود تھی اس کا کتنا ہی صاف جو ہے وہ ایجیکٹ ہو گیا تو اس کا سیونٹی ای میل हیصائز یعنی سیونٹی پرسند بلڈ جو ہے وہ ایجیکٹ ہو گیا تو ہمارے پاس ایجیکشن فریکشن یہاں پر کتنا ہو گیا جو ہے سیونٹی پرسند ہو گیا اب ایک دوسرا بندہ ہے اس کے اندر جو ان ڈائسٹولک والیوم تھی وہ ہوئے ہمارے پاس سپوز وہ ہے آپ کے ساتھ 150 ایمل اب اسی 150 ایمل میں جو ہے ہمارے پاس سٹوک والیوم جو کی ایجیکٹ ہو چکا ہے وہ ہمارے پاس 100 ایمل ہو گیا تو باقی ان سٹولک والیوم کتنا رہ گیا 50 ایمل اب اس کا ایجیکشن فریکشن کیا ہوگا تو لیٹس کلکولیٹ کہ 100 ایمل جو ہے وہ 150 میں سے نکل گیا ہے تو اگر اس کو ہم کٹ کر لیں تو یہ دو ہو گیا تین ہو گیا تو یہ تقریبا 200 دیوائیڈ بائی 3 تو یہ تقریبا آ جاتے ہیں ہمارے پاس 66 تو ہمارے پاس ایجیکشن فریکشن 66 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ ایجیکشن فریکشن پر اپنا کونسپ کلیئر کر لیں اور ایکو کارڈیو گراپی میں ہم ایجیکشن فریکشن دیکھتے ہیں کہ ایجیکشن فریکشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وینٹریکلز کا فنکشن کیا ہے وہ ابنارمل فنکشن ہے یا نارمل ہے یہاں پر دیا گیا یہ ہے ٹھیک ہے سیسٹولک والیوم ٹھیک ہے فریکشن آب دے انڈایسٹولک والیوم دیٹس ایجیکٹڈ نارمل ہمارے پاس 60 to 65% جو میں نے بتا دیا کہ پر بیٹ پر جو والیوم نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹروک والیوم ٹھیک ہے تو اگر ہم سٹروک والیوم کو انڈایسٹولک والیوم پر ڈیوائیڈ کر لیں جس طرح میں نے کر دیا اور ہنڈر سے ملٹیپلائی کر لیں تو ہمارے پاس ایجیکشن فریکشن آ جائیں گے اور سٹروک والیوم آپ اس طرح بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب دوسرا پیریڈ کی طرف تیسرا پیریڈ کی طرف آتے ہیں اب دا وینٹریکل دیت اس کال پروٹو ڈیسٹول وینٹریکولر سے سٹول میں ہم نے دو پیریڈ پڑی آئیسومیترک کنٹریکشن اور ایجیکشن پیریڈ اب ڈیسٹول کے طرف آتے ہیں تو ڈیسٹول میں جو پہلا پیریڈ ہے دیت اس دی پروٹو ڈیسٹول اس کو پروٹو ڈیسٹول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ابھی ڈیسٹول سٹارٹ نہیں ہوا لیکن ڈیسٹول سے پہلا ایک پیز ہے جس کو ہم پروٹو ڈیسٹول کہتے ہیں دیت اس دی پرس پیز آچہ تو پروٹو ڈیسٹول کس طرح ہوتا ہے اب چونکہ اس سے پہلے جو پیریڈتا وہ ایجیکشن پیریڈتا جس میں بلڈ وینٹریکل سے جا چکے ہیں ٹھیک ہے سو پلمونری اور ایورٹی ایورٹا جو ہے اس میں پرشر بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بلڈ جو ہے وہ وینٹریکل سے اس میں چلے گئی تو ابیسلی اس میں پرشر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ پرشر چونکہ جو ویسل کے اندر ویلپس تھے وہ اس طرح اوپن ہوئے تھے اب پرشر یہاں پر زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویلپ واپس کلوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت ایورٹا ایورٹیک وال بھی اور پلمونری وال بھی جس کو ہم سمیلیونر وال کہتے ہیں تو سمیلیونر وال دونوں جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو کلوزر آب دا سمیلیونر وال ہے یہ ہمیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس سٹول ختم ختم ہوا اور دائسٹول سٹارٹ ہونے والا ہے تو اسی بیس پہ ہم اس کو پروٹو ڈائسٹول کہتے ہیں یعنی بیفور دا ڈائسٹول اب کلوزر آب دا سمیلیونر وال بیل پروڈیوز دا سیکنڈ ہارڈ ساونٹ اب ہوگا آپ کے ساتھ آئسومیٹرک ریلیکسیشن اس کے بعد آئسومیٹرک ریلیکسیشن کس طرح ہوگا کیونکہ پہلی آلرڈی سسٹول ہو چکا ہے بلڈ جا چکا ہے لیکن میں نے بتا دیا کہ کچھ بلڈ ابھی بھی ونٹریکلز میں باقی ہے ٹھیک ہو گیا ونٹریکلز میں اب بھی توڑا سا بلڈ ہے اور پروٹو ڈائسٹول سمیلیونر وال جو ایٹریو ونٹریکولر وال وہ آلرڈی کلوز ہے پہلے سی کلوز ہے اب سمیلیونر وال میں نے بتا دیا کہ پروٹو ڈائسٹول کے دوران وہ بھی کلوز ہے کلوز ہو گیا ہے تو آپ کے ساتھ ونٹریکلز دونوں طرف سے ہر طرف سے وہ کلوز ہے از ایک کلوز کیوٹی ہے لیکن اس میں والیوم موجود ہے اب یہ والیوم کم ہے ٹھیک ہے تو والیوم کم ہے تو اس کا پریشر بھی کم ہوگا کتنا کم ہوگا جو پلمونری آرٹری اور ایورٹا میں پریشر ہے بلڈ کی اس سے یہ والیوم کم ہے تب ہی تو یہ وال کلوز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لو پریشر کے وجہ سے یہ ونٹریکلز آپ جائیں گے ٹورڈ در ریلیکسیشن فیس یہ سٹرچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے آسی یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں اسے لو پریشر کے وجہ سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیسومیٹرک یا آئیسو والیومیٹرک ریلیکسیشن کیونکہ والیوم سیم ہے پھر بھی ریلیکسیشن ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اسی لیے آئیسو والیومیٹرک ریلیکسیشن کہتے ہیں آئیسو والیومیٹرک آئیسو والیومیٹرک جو ترد فیز ہوگا وہ ہمارے پاس ریپیٹ فیلنگ فیز ہوگا ریپیٹ فیلنگ میں کیا کرتے ہیں کہ ایسو والیومیٹرک آئیسو والیومیٹرک میں نے بتا دیا کہ یہ جو فیز ہے کون سائیڈ ویڈ دے ایٹریل سسٹول جو میں نے ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ وہاں پر یہ ایٹریل دائی سٹول اور ایٹریل سسٹول جو ہے وہ کون سائیڈ کرتے ہیں تو اسی دوران ریپیٹ فیلنگ کی دوران ایٹریل میں سسٹول ہو رہی ہے اور یہاں پر فیلنگ جاری ہے تو اس سٹول کی دوران کیا ہو رہا تھا وہاں پر وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ ایوی وال اوپن ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اب وینٹریکل بھی اس میں بلڈ کم ہے بہت زیادہ پریشر بھی کم ہے اور ایٹریا میں پریشر بھی زیادہ ہے تو ایوی وال اوپن ہو گئے تو ریپیڈلی وہ بلڈ جو ہے ایٹریا سے آگئی انٹو دا وینٹریکل چونکہ یہ پراسس ریپیڈ ہوا تو اس لیے ہم اس کو ریپیڈ فیلنگ بیس یا رشنگ اب دا بلڈ کہتے ہیں ہے یا اس کو ہم ایٹریل کیک بھی کہتے ہیں میرے ایٹریل کیک ٹھیک ہے تو سیونٹ پرسن ہیں کہ فیلنگ پیس ڈیورین سپس بھارتی وائل درشنگ کاز پردکشن آب دا تر ہرڈ ساونگ رشنگ آپ دا بلڈ ہوتے ہیں اس سے ہمارے پاس تیڑ ساونگ جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں عب اس کی باعت جو ہے سلو فیلنگ پیس ہوگا یعنی بلڈ جو ہے وہ سلولی پرامدہ اٹریا تا دا وینٹریکل آئیں گے اس کے اہر دے سے اب لاث ریپیڈ فیلنگ پیس ہے تو لاث ریپیڈ فیلنگ پیس میں کیا ہوگا کہ جو ایتریا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 90% بلڈ جو ہے سوری نائنٹی پرسنٹ بلڈ خود بہ خود آتے ہیں تو اس میں سیونٹی پرسنٹ آپ کے ساتھ فرس ریپیٹ پیلنگ میں آتے ہیں ٹوانٹی پرسنٹ ویڈ دز لاسٹ ریپیٹ پیلنگ آتے ہیں اور جو باقی ٹین پرسنٹ رہ جاتے ہیں جو اس کے علاوہ ہوتے ہیں بائی دے ایٹریل کانٹریکشن وہ لاسٹ ریپیٹ پیلنگ پیز میں آتے ہیں جس کو ہم ایٹریل سے سٹول یا ایٹریل کیک کہتے ہیں یہ اینڈ ڈائسٹولیک والیوم کی بات کی ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا یہاں پر ہم اس کو سمارائز کرتے ہیں ڈائی گرامیٹیکلی کہ سٹارٹ لیتے ہیں پرامدہ یہاں سے ایٹریل سے سٹول سے ٹیک ہے تو ایٹریل یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بلو کلر کی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایٹریل سے بلڈ جائیں گے into the ventricles ٹھیک ہے پھر آئیسومیٹرک کنٹریکشن ہوگا یعنی close valve ہوں گے اور ایٹریل کنٹریکٹ ہوں گے پھر اس کے بعد کیا ہوں گی ہمارے پاس جو ہے ایسومیٹرک کنٹریکشن will coincide with the proto-dice toll and ejection period پھر ventricles میں ہوگا پھر proto-dice toll پھر isometric relaxation rapid and slow phase تو یہ sequence of events ہے جو already ہم لوگ نہیں discuss کی اب pressure changes جو آتے ہیں during the cardiac cycle وہ کتنے ہوتے ہیں تو لیف ایٹریم میں ہمارے پاس جو maximum pressure ہوتا ہے that is 7 to 8 اور minimum جو ہوتا ہے وہ 0 to 2 mm ہوتا ہے یعنی اسی دوران وہ relax ہوگا اور اسی دوران وہ contract ہوگا same right atrium میں بھی یہی case ہے left ventricle میں جو maximum ہے وہ ہمارے پاس 120 ہے اور minimum minus pipe یعنی 120 جب ہو جاتے ہیں تو وہ contract ہو جائیں گے اور جب pipe ہو جائیں گے تو یہ relax ہوں گے same in the right ventricle اسی طرح systemic aorta میں جب pressure بڑھ جاتے ہیں تو aortic wall close اور جب کم ہو جاتے ہیں تو aortic wall open same pulmonary arteries تو یہ pressure changes ہے اس میں یہاں پر آپ لوگ graphically بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ atrial systole کی دوران جو ہے pressure بڑھ جاتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں اوپر کی طرف ہے پھر isometric contraction چونکہ اس میں pressure توڑا کم ہوتے ہیں blood نہیں ہوتا تو یہ نیچے کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے پھر ventricular کی طرف جاتے ہیں تو ventricles میں ejection period pressure زیادہ ہے ٹھیک ہے پھر proto diastolic start ہو جاتے ہیں تو کم ہونے کی طرف جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ relaxation phase ہے ٹھیک ہے یہ بھی relaxation phase یہ contraction ہے یہ بھی contraction ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر again جو ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا contraction ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ جو dot نظر آتے ہیں that is for the right ventricle کیونکہ اس میں pressure کم ہے آپ لوگوں نے pressure وہاں پر دیکھا اور یہ جو بڑا نظر آتے ہیں یہ والا this is the left ventricle کیونکہ اس میں pressure زیادہ ہوتا ہے so this is all about today's lecture اگر کوئی question ہو اس میں this is conceptual آپ لوگ اپنا concept اس پہ clear کر لیں diagrammatically تو آپ لوگوں کو clear آ جائیں گے اگر کوئی question ہو تو پھر مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں thank you very much